بریک سے جانے سے پہلے کاشی ہم تو اتنی باتوں کی بات چیزوں کی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کس کو ہم نے کور کر رہے ہیں کس بات کو ڈسکشن کو کہری کریں but we do have a caller رزوان سب کال کر رہے ہیں اسلام علیکم رزوان پلیز اپنے ٹی وی کا ویم کم کر دیجئے اور اپنا کوشن شیئر کریں ہمارے ساتھ اسلام علیکم جناب میں رزوان باک خیلوش اس سے کیا لئے ہم کیا جناب مجھے آپ سیز آپ ذرا رزولف کر دیں ایک تو اب در رزولف کا چکر کیا چکر آتے ہیں اس کے ساتھ کیوں اس کو سیلیکٹ کرتے اور دوسرے یہ حفیظ واسی میں انجری رٹھ ہوا تھا ہی نہ کل اور انجری ہوگی اس ویدے گھر بھیجے رزوان آپ کال ہے کال کا ڈسکنیکٹ ہوگی رزوان آپ رزوان بات رزوان we play for the same team right sometimes پہلے کر ساتھ کھیلی بھی جی جی بہت رزوان is a very good batsman ان کا favorite shot ہے میڈ وکٹ پہ چھکے مانے کوشش کرتے ہیں یہ مزبہ ہیں میڈ وکٹ پہ کیچ ہوتے ہیں جن ان کا دن ہوتا ہے پھر اس دن چھے چھکے بار پھیکتے ہیں very good batsman very nice guy تو گوہر سر ان کے question اچھا دیکھیں یہ بات تو ہم کر چکے نا حفیظ کی حفیظ کا تو میں نہیں مانتا کہ انجری ہوئی تھی میں نے اس دن پر پچھلے پروگرام کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے میں نے صاف صاف کہا تھا اور مجھے جہاں جو میری اطلاعات ہیں ٹیم کے اندر کی حفیظ کو ذرا سی خراش آئی تھی کسی کی بیٹ لگ گیا تھا یا بال لگی تھی کیا ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو باہر بھیج دیا تھا اور بھیجنا تھا ہی باہر کیونکہ جو میٹنگ ہوئی تھی موین کی موین وقار اور مزبہ اور اس میں مشتاق یہ چار لوگ بیٹھے تھے اس میں مزبہ کے علاوہ تینوں حفیظ کے خلاف تھے کہ اگر یہ بالنگ کلیر ایکشن نہیں ہوتا اس کا تو ہی ڈیزنٹ ڈیزرف تو بی ان دی ٹیم تو وہ اس کو مقاشر اسی گیم میں اس نے اسی سے ایک دن پہلے گیم میں اس نے سکورڈ لڑا رنگ اسے ایک قویشن بتائیں جس لکھا جس لکھا جس لکھا جس لکھا اگر آپ کو پک بیٹن ایک پلیر یونس اور حفیظ یونس ڈیفنیٹلی یونس اس کی وجہ بتاتا ہوں نا کیونکہ تجربے کاری اور اس کے بعد اس کی فیلڈ میں انپوٹ سر جی وہ ترجوبہ کا دو کام آسیب تجربہ کب کام آئے گا وہ پچھلے ایک مہینے سے نیوزلینڈ کے اندر اور میں لائک دے گائے ہمارے مسئلہ لائک یا دسائک سر کسی سائیڈ گیم میں وہ نہیں کھیل گئی مان لیا نا اب وہ پتہ کیا کرے گا اس نے یو اے کے سامنے جا کے پانچ سارن بنا دے گا ایک میچ کندر جب دیکھو ایک میری باس جب ونیگنز آئرلینڈ کے سامنے کرے گا چار سو رن یو اے کے سو چھ سو رن بنائے گا پھر جب ضرورت پڑے گی دو رن دیکھو بات خرم دیکھو ہر لڑکے پہ برا ٹائم آتا ہے تین مہینے پہلے اس لڑکے نے سینچریوں اور ڈبل سینچریوں کے پہاڑ کھڑے کر دیئے تھے ٹیس میچز میں آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو آپ کو کشن دینا پڑے گا پروگرام کے شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر اس کو بال نظر نہیں آ رہی ہے یا بال کم نظر آ رہی ہے تو اس کو ایسی سیچوئیشن تو نیچے کر دیں کہ جب پریشر کم ہو عرفان کے بعد بھیج دیتے ہیں اس کو اگلے میچ میں یا آپ اس کو مدہ سمجھ رہے ہیں محمد عرفان کے بعد اس کو بھیج دیتے ہیں پریشر بہت کم ہوگا چاہید خان صاحب تھوڑا سا سکور اس ٹائم پر کر دیں تھوڑا سا پریشر کم کرو اس کا تھوڑا سا اس کو کانفیڈنس دو اوپننگ کرا پانچویں نمبر پہ مزبا کے بعد بھیجو اس کو اور مزبا سے کہو کہ پچیس سوور تک کسی طرح یہ لوگ کھڑے رہے تو یونس کے سحیب مخصود سے پہلے سوئے مخصود سے پہلے سوئے مخصود سے پہلے دونوں کو سینویچ تو حارس حارس کے بارے میں بیٹنگ کے بارے میں پہلے ان کی سوال کے جواب تو ہم دے دینا تو وہ مزبا اور مزبا اور اس کے بیچ میں سوئے مخصود کے بیچ میں اس کو بھیجو اور دوسری بات یہ ہے جو انہوں نے کہی حفیظ والی بات وہ بالکل صحیح بات تھی میں نے بتا دی حفیظ is not injured حفیظ کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ہے اور یہ بات حفیظ نے خود کر دی میڈیا پہ آکے پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا کے نہیں دیکھا دو روز پہلے اس نے ایک پریس کانفرنس کی ہے یا میڈیا کو انٹرویو دیا ہے کہ میری چوٹ کوئی اس نوعیت کی نہیں تھی کہ مجھے ورڈ کپ سے باہر کر دیا جاتا میں اس راست پہ سے پہ سے پردہ ورڈ کپ کے بعد پردہ اٹھا ہوں یہ بولا اس نے نا میں نے پہلے ہی کہا دیا تھا میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا بات سب مجھے کاشف لگتا ہے جب آپ کو اندروی خبریں آتی میں کہتا ہوں کاشف یہ کہاں سے کون بتا رہا ہے تو اب میں ذرا خیال لکھنا اب این ممکن ہے کہ یہ ایک بولر کو واپس بھیج کے سعید اجمل کو بلا لیں این ممکن ہے سعید اجمل نے کیونکہ سعید اجمل کا نام نہیں ہے اس تیس ممکنہ کھلاڑیوں میں تو ان کو آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹی کے آگے ہاتھ پیر جھوڑنے پڑیں گے کچھ نہ کچھ لمبا بہانہ کرنا پڑے گا اگر کیا لیکن سعید اجمل سے جو بات ہوئی ہے اس میں اس لڑکے نے کہا ہے کہ اگر موقع لگا تو میں ضرور جاؤں گا سحیل خان کے حوالے سے اس لڑکے کا ورلڈ کپ کا پہلا گیم اس کے کریئر کا ورلڈ کپ کا پہلا گیم اور اس کا کریئر شروع ہوتا ہے ماشاءاللہ انڈیا پاکستان کے گیم سے اور اس لڑکے نے جب پٹائی چل رہی ہے اور انڈیا تین سو تیس پیندس کی سوچ رہا ہے اس نے آکے آخر میں دو تین اوور امیزنگ بالنگ کرائی تو آپ مجھے یاد نہیں کرکٹ کی ہسٹری میں اور کبھی کسی پلیئر نے پہلے اپنے ورلڈ کپ کے گیم میں پانچ وکٹے لی ہوں شاید لی ہوں گی مگر بہت کم ہوا ہوگا کہ کسی نئے ڈیبیٹ آنڈ نے آکے ورلڈ کپ میں اپنا کریئر شروع کیا اور پہلے ہی گیم میں پانچ وکٹے لی ہوں تو ایسنگ ایک بیگ ریکرڈ ایک بیگ ریکرڈ اور اس میں ایک بیگ ہارٹ ایک بیگ فائٹر ایک بیگ ریکرڈ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو ہم نے اس پہ کام نہیں کیا اور اس کو طریقے سے ہینڈل نہیں کیا تو یہ لڑکا بھی ضائع ہو جائے گا جب گیند آف سٹرم کے باہر فل لینگ گیند کرنے کا ٹائم ہے تو تم لینگ گیند کیوں کر رہے ہو تمہارا کپتان کہاں ہے تمہیں بتانے کی نہیں کاشی پانچ وکٹے تو اس نے لیے اور کیا کرتا رن بھی کم دیے کاشی اس کو بریک دیے تو یار پلیز بھائی مان لیا اچھی بولی لیکن یہ let's just say positive things about him میں نے مان لیا positive thing پانچ وکٹے لینا بڑی بات ورلڈ کپ میں انڈیا کے میچ کی خلاف پریشر کو ہنگل کرنا بڑی بات I'm glad کہ میں آپ کے کپٹنشم میں کبھی نہیں کھیلا میرا خیال ہے میں تو خوف کے مارے مڈا فر میں بھی ہوش ہوا ہوتا caller call کر رہے ہیں السلام علیکم I believe Toronto سے please go ahead جی سر میں توقع بات کروں Toronto سے السلام علیکم دوکر صاحب go ahead please خیرے سے الحمدللہ جی میرا کوششن ہے ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ وہاب ریاض جو ہے انہیں کیوں خلایا گیا ہے انہوں نے 2011 سے اب تک صرف آٹھ میں چھلے میں ان کو کس بیس بس اللہ کیا گیا ہے سیکنڈلی یونس خان نے اپنیگ کیوں کی I'm really pissed off یونس خان is constant failure for last three four matches اور امران خان نے کمنٹ کیا ہے اس کرک انفو اور پرک انفو کے اوپر کہ یونس خان جہان کاغے میں کھلائیں what's going on here I mean how are you going to win the matches بلکل سیکھ بہت اچھی بہت اچھی بہت شکری آپ نے question کا اور دونوں questions I mean those are your questions I appreciate it تو وہاب ریاض considering all the injuries محمد اسف is gone عمر گل is gone محمد آمیر is not there جنید is injured okay you have no choice اچھا میں ایمین کی بات کو وحاب ریاض کو کھلانا چاہیی تھا کہ نہیں میں ان کی بات کو بہت 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 اچھا سوال کیا اور بہت سمجھداری کا سوال کیا انہوں نے میں انہی کی باتوں میں ان کا جواب دے دیتا ہوں وحاب ریاض کو نہ کھلاتے اگر نہ کھلاتے تو پھر کس کو کھلاتے پہلا سوال اور دوسرا یہ کہ وحاب ریاض کو اگر آٹھ ونڈے کھلائے ہیں تو صرف اس میں وحاب ریاض کا کیا قصور ہے کہ اگر چار سالوں میں آٹھ ونڈے کھلائیں اس کو تو قصور اب یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے پرفارمنس نہیں دی لیکن لڑکوں کو بنایا جاتا ہے لڑکوں کو بنایا جاتا ہے لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے لڑکوں کو ٹرین کیا جاتا ہے لڑکوں کی گرومنگ کی جاتی ہے کوری اینڈریسن دو پیسے کا بولر ہے یار کوری اینڈریسن کوئی بولر ہے کچھ نہیں ہے اور اس سے وہ پانچے اور ہر ونڈے میں کروار ہے اس کو امران خان بنا دیا اس کو ہیرو بنا دیا ہمارے ہاں لڑکوں کو اٹھا کے ٹریش کین میں پھٹنے کے بولتا ہے ایک سو تیس پہ گین کرتا ہے نہ اس کی سوئنگ نہ اس کا باؤنس نہ سیم کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوری اینڈریسن کی لیکن کوری اینڈریسن کو بنا دیا ایلیٹ کا دل بڑا کر دیا دوراج سے دس آور کرواتا تھا دونی بات یہ نہیں ہے میرے بھائی آپ کی بات کا میں جواب دے رہا ہوں کہ وہاں کوئی آٹ گین کھیل کے ہو سکتا اس کی پرفارمنس اچھی نہ ہو وہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں دو گینے سیدھی کرتا ہے دو گینے ٹیڑھی کرتا ہے ہی پروز ٹو بی ویری ایکسپنسیو لیکن یہی تو کام ہے مینجمنٹ کا کپتان کا کوچ کا کہ وہ بیٹھے اور کہے وہاں دیکھو یہی ویڈیو اگلی دفعہ یہ اپنی رسٹ کو سیکنڈ سلپ کی طرف مت کرنا تم میڈ وکٹ کی طرف اگر کرو گے وصیمہ کرم سکھائیں نا اس کو لے وصیمہ کرم کیا سکھائیں گے باتیں کرتے ہو میں سرم جان گے سرم کا ریکشن سننگ لکھا تھا باتیں کرالا وصیمہ کرالا سرمیر باتیں کرالا سرمیر باتیں کرالا بہت شکرہ بے کال کرنی کا یہ ڈاکٹر کاشی صاحب کی جو بات ہے نا کہ سعید اجول کو بھیجیں تو آئی ٹوٹلی ڈس اگری ویڈ ہم در ریزن بینگ اس وقت جو سعید اجول کو بھیجنا سطرے سے خالی نہیں ہوگا ہیل بھی اگر تمپلیٹ سکروٹینی آف آل دام پائر اور دیز ایوری چانس کہ اس کو پھر وہ نو بال کرے اور اس کی پرابلم ہو جائے نوبر وان ایک تو یہ کوئیشن تھا دوسرا میں رہیے ہے کہ ہمارے جسے تیریبین چینرز ہیں اتنا زیادہ ہیپ کریٹ کیے ہیں اس وقت جی اس وقت جی کیا یہ سوچا ہے اس وقت جی ہمیں پر اٹھانی پڑی ہے کال تک نارے مارے تکرہمہ کہ ہم جشتر بنائیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے بھئی بھئی تکرکت گیم اس وقت جی ایس وقت جی جی جا پہ انڈیا سن لینے کے لیے let us take it as a game the better team and that day will win بہت شکریہ سعید مل کے حوالے سے میرا نہیں خیالہ میں کبھی بلیک ان وائٹ بولا ہے اباس صاحب بات آپ کی بالکل درست ہے بہت اہم بات انہوں نے بھی کی کہ اگر وہ جاتے ہیں اور اچانک ان کی بالنگ ہوتی اور اس میں پھر وہ بہت بہت امدہ بات ہے لیکن کہتے ہیں نا اس کو desperate times call for desperate measures اس وقت آپ کے پاس wicket takers کے نا ہونے کی وجہ سے آپ world cup جو دنیا کا سب سے بڑا event ہے دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا event ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے دور ہے ٹھیک ہے اب میں سعید اجمل کو بھیجنے کے favor میں نہیں ہوں میں یہ بات آپ کی agree کرتا ہوں اباس صاحب لیکن سوال یہ ہے کہ پھر کیا کریں کون ہے wicket takers جو تم نے بات کی شروع میں اور بلکل صحیح بات کی تم نے کہ یار کہیں تو لگی نہیں رہا تھا پچھے سوور تک تیس سوور تک کہ کوئی wicket بھی گرے گی یار یہ کوئی wicket taking ball تو کر رہا ہو کوئی opportunity create ہو رہی ہو کہ ہم کہے یار اگلی ball دیکھو سر it's a miracle they didn't make 350 yesterday exactly it's a miracle تو میری جان پھر ایسی صورت میں آپ کو پلٹ کے وہیں دیکھنا پڑتا ہے جو پچھلے چھے سالوں سے آپ کے لئے opportunity create کر رہا ہے اور وہ سعید اجمل لیکن یہ کہنا کہ سعید اجمل کو بھیجنے سے ہم جیت جائیں گے یا کوئی فرق پڑے گا یہ premature ہے کیونکہ سعید اجمل دو دھاری تلوار ثابت ہو سکتا ہے میں مانتا ہوں باہ صاحب مگر اب کوئی choice نہیں ہے لیکن یہ بھی دیکھو وہ تیس میں بھی نہیں ہے تو یہ بہت ممکن ہے کہ یہ صرف میرے دماغ کی ایک ایسی ہی سوچ ہو اور ایسی ہی خیال آیا ہو جس کا حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہ ہو لیکن اگر بھیجیں گے تو I wouldn't be surprised I wouldn't be surprised انڈیا کے گیم سے پہلے روک لیا نا بس جو میں نے بات کی تھی پہلے وہ کر دی تھی بات ڈیل پوری ہو گئی ڈیل پوری ہو گئی چلی پاہمالیکم کالر پلیس گوہیل اور اپنا نام شیئر کریں آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں جدریس خان بول رہا ہوں ٹرونٹو سے بہت شکریہ سر کال کرنے کا ہفیش صاحب گوہیل پیس مجھے سوال کرنا ڈیل پوری صاحب سے کہ یہ اکمل کو جو کھلایا ہے ورکٹ کیپر کے طور پر یہ تو پاکستان کو پتا تھا کہ اوپننگ کے لیے حفیظ ہے جنرل جمشیر اور یہ صرف آج اچھی پرفارمنس دے رہا تھا اگر اس سے ایک دو میچوں پر پرفارمنس نہیں ہوگی تو وہ ہی ایس 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 چوائس کہ وہ کو اوپننگ کرتا اکمل اور جتنے لاسٹ ٹونٹی یرز اگر آپ دیکھیں نا ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بڑے میچوں میں نئے ایکسپریمنٹ نہیں کرنے شاہیے ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریس کیا سر بہت شکریہ لیکن میں کی بات کا چھوٹا سیک جواب دے دو پہلے شاید اگر جنید جمشید جیسے انہوں نے کہا بھیجیتے وہ دادرن بنا دیتا وہ بات بلکل صحیح کر دی انہوں نے بات صحیح کی تھی لیکن ہا بلکل صحیح بس بہت بہت دفعہ بات کر چکے بہت دفعہ کہ گیارہ پلیئر سے ٹھیک تھے پیشلے سکالر کا جو کوئیشن تھا کہ یہ پاکستاننی کا گیم میڈیا نے اتنی ہائپ کریئٹ کی ہوئی ہے اور کیوں میں تنہا اس کو بڑا بناتے ہیں میں کہتا ہوں اگر پاکستان ورلڈ کپ کے اندر انڈیا پاکستان کے گیم کے اندر بھی ہائپ کریئٹ نہ کرے اور لوگوں کو یونائٹ نہ کرے اور لوگوں کو اس پہ فوکس کرے اتنی ٹریجڈیاں ہوئی ہیں پچھلے دو تین مہینے کے اندر تو in a way it takes your mind off of all these negative things یہ دھماکے یہ پرابلمز یہ آگ یہ سکول پہ فائرنگ اس سے ہٹ کے سارے لوگ ساری قوام پاکستان انڈیا کے میچ کے بارے میں سوچ رہی ہے ورلڈ کپ کے بارے میں سوچ رہی ہے تو اس میں کیا بھو رہی ہے یار یہ بات تم نے بڑی یار خورم یہ بہت بہت اہم بات ہے اور آندہ دو تین منٹ ذرا اس پر سرف کر دو یہ جو بات آپ ان صاحب نے کی تھی اور یہ بات ان کا نظریہ ہے بلکل صحیح ہے اتنی زیادہ ہائپ کریئٹ کر کر کے اس کے بعد پھر ہاریں تو پھر بسور کے جناب بستر میں کمبل اڑ کے لیڑ جائیں تو یہ چیزیں تو تکلیف دے ہوتی ہیں لیکن یار ایک بات بتاؤ کرکٹ میں پھر وہی بات آدھے گھنٹے پہلے بھی یہ بات کی تھی کرکٹ اس ملک کی لائف لائن ہے یار مانو یا نہ مانو تم مجھے نکال کے پھیک دو یہاں سے یا میرے ساتھ اگری کرو آپ کتنا ہی بول دو لیکن ایک کرکٹ ہے جو اس ملک کی لائف لائن ہے پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگ پاکستان میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہر زبان بولنے والے ایک چیز پہ متحد ہوتے ہیں اور وہ کرکٹ ہے یہ ہم سب کی فیملی کا ایک قریبی میمبر ہے exactly it is what it is take it on the middle ہمارے فیملی کا حصہ ہے ہمارے گھر کا حصہ ہے اور جذبات جذبات ہمارے ہمارے قوم کے جذبات اس کرکٹ سے واپستہ ہیں جس قوم نے اپنے سیکڑوں شہریوں کو دفنا دیا ہو اور آنسو تک نہ بہایا ہو وہ قوم جو گھروں میں سے نکلتی ہے تو یہ نہیں پتا ہوتا اس کو کہ وہ واپس آئے گی کے نہیں آئے گی جس کے بچے سکول جاتے ہیں ماں بچے سکول بھیجتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ واپس آئیں گے کے نہیں آئیں گے ان ماں کو ان جوانوں کو ان بچیوں کو ان بچوں کو کم از کم ایک دفعہ تو مسکرانے کا بہانہ دے دو اور وہ بہانے مسکرانے کا کرکٹ ہے تم چاہے کتنا ہی اس کو ڈاؤن پلے کر دو کرکٹ ہے بھائی اور کیا کرے کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ان اس نار کا نہ چینج انیٹائم سون انشاءاللہ نکل نکل اسلام علیکم کالر اپنا نام بتائیے اب کہاں سے کال کر رہے ہیں جی راجہ شاکر بہت شکریت سے کال کروں جی راجہ شاکر صاحب بہت شکریت سے کال کرنے کا سر اسلام علیکم ڈاکٹ صاحب بہت سلام سر جی راجہ صاحب پلیز دوارہ بولیں ڈاکٹ صاحب دو چھوٹے چھوٹے سوال آپ کے لئے ایک تو پسلے جنہوں آم 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 تو اس میں عمر اکمل جب آل تو آل تو آل پہلے دو چھوٹے کرتا ہے اس کے بعد آم آم آس آل پہل پہل ہو جاتا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری یہ ہے کہ یہ جو آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں دیکھیں ہمارے جو آل گھوڑا کبھی اس پہ باتوں کا اثر بھی ہوا بہت شکریت دیکھیں وہ آم گراجہ بتانا ہماری دناری نہ ماننا ان کا فرض ہے ان کا فرض ہے exactly بالکل صحیح دو باتیں انہوں نے تین باتیں بڑی اہم کیوں اور تینوں کا جواب پہلے وہ تو clarify کر دیں کہ وہ پرچیوالا مسئلہ کے گیم کھیلتے پہ بات میں خبر آتی ہے ہوتا ہے اکی there is no match fixing as of right now in Pakistan نہیں there is match fixing all over the world غلط میں ایمانتا شیف let's not go there I'm not going there this is not the forum this is not the place but match fixing takes place at some level at every level in this cricket world match fixing is the integral part the world بلکل اور میں اس کو مانی نہیں سکتا کہ نہ ہو رہی ہو میرے بھائی پاکستان میں پوری دنیا کر رہی ہر کھلاڑی ہر بڑے لیول چھوٹے لیول درمیانے لیول پہ کسی نہ کسی انصر سے جس کا جہا موکر اچھا ان کی نوکری نہیں میں نے ابھی اخبار پڑھ آئے پی ٹی وی پہ نیوز کاسٹر کی نوکری آئی ہے ننہ یہ کام کر تو یہ نوکری پکڑ لے ننہ کہتا یہ تو مسئلہ ہی نہیں خبر تو میں زور دور سے پڑھ دوں گا لیکن یقین کون کرے گا تو وہی والی بات کہ ہمارے بولنے سے تو ہم بول تو دیں گے لیکن وہ سنیں گے تھوڑی اس کو ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہے بہرہ اب ان کی دوسری بات کا جواب دے دیتے انہوں نے کہا کہ پرچی آتی ہوگی یا یہ آتا ہوگا اکمل برادران اس ملک میں ہمیشہ سے مشتبہ رہے ہیں میں اس میں کامران اکمل کو بیٹھ کے باتیں کرتے دیکھتا تھا کچھ لوگوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا رات گیارہ گیارہ بجے دیکھا اس کو بھینوں نے انیویسٹیگیئر کیا تھا سکینل میشن ملید اس کو چھوڑ دیا نہیں چھوڑا نہیں تھا یہ چھوڑوایا گیا تھا اب یہ دم سے میچ کھیلتے ہو آدھے رستے میں سے اٹھ کے سننے میں آیا تھا کہ اکمل برادران نے بلکل ہوا ہوگا تو وہ بات ان کی صحیح ہے ہماری روٹی بے لات مار رہے ہمارے گھر کا کام ہے انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں اور یہ بات کسی سے ڈھکی ہنگے دول کہہ رہا ہوں کوئی ایک بات کے اوپر کوئی مجھے ثبوت پیش کر دے کہ کام لان اکمل کا ماضی بے داغ ہے تو میں اپنا سٹیٹمنٹ چینج کر آج کراچی میں بہدر آباد کے سٹے بازو کا رنگ پکڑا گیا ہے جو کہ باقاعدہ سٹے بازی میں انڈیا کے اوپر زبردست پیسر لگ گیا تھا اور آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے انہوں میں میں پاکستانی ورلڈ کپ سے ایک مہینہ پہلے وہ ملے ہیں اور ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے نمبر ون نمبر ٹو میں ڈاکٹر صاحب بھی خدمت میں یعظ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں بھی کہ میرے کان ترت رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہ کہ مزبہ ہوا آئے کیا عمران خان چھٹے اور ساتھ میں پہ بیٹنگ کیا کرتا تھا کیا وہ پانوے کے ورلڈ پہ میں نمبر 3 پہ نہیں آیا بہت چیز اللہ کرے اللہ کرے یہ غلط خبر ہو اور ایسا نہ ہوا ہو کیونکہ دو ٹکے کی عزت نہیں رہ جائے دنیا کے اندر بلکل صحیح کہ عمر یا واقع اب نئی کوئی خبر آئی پاکستان کے ایک دو پلیروں نے پھر کوئی سٹھا بازی کیا ہے میچ فکسنگ کیا تو کونسی بال فکس تھی گاؤتم گمبیر وہاں کیا کر رہا تھا مزبہ کیا کر رہا تھا اور ہو رہا تھا اور ابھی بہادر بہادر ممبائی ممبائی ہیڈ کورٹر ہے سر ہیڈ کورٹر اور عربوں عربوں کا جوا وہاں ہوتا ہے لیکن چونکہ ممبائی میں ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ بہادار میں بھی بات آئے میڈیا پہ بھی بات آئے ہمارے اگر چونی بھی گرے گی ہم کریں نوچوری ہے وہ کریں ان کی سٹریٹیجی سٹریٹیجی آچھا دوسری بات مزبہ کی شریف صاحب میں یہ بات پروگرام کے شروع میں کر چکا ہوں میرے بھائی کہ مزبہ آتا ہے تو پاکستان ٹیم کی ایک اینڈ سمال کے رکھے وہ شاید بیٹنگ میں بہتری آگا کاشیف اگر وہ ون ڈاؤن پہ دیکھیں ہر نمبر پہ نہیں چلتا اس میں کوئی ڈسیگریمنٹ ہے نو 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 ہر 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 پاکستان کارٹر فائنل میں اگلا میچ وست انڈیز کے ساتھ ہو رہا ہے انشاءاللہ جمعہ ہر ہر نو پاکستان پاکستان کیونکہ وست انڈیز بھی بہت زیادہ ترموائل سے گزر رہی ان کے تین کھلاڑی انہوں نے بقاعدہ دیکھو رہا یہ کرنے کے کام انہوں نے ہندوستان کے ٹور میں گڑھ بڑھ کی تھی اپنے بورٹ کے ساتھ انہوں نے نکال دیا نرائن خود بیٹھ گیا تو ویسٹ انڈیز کی بیک بورن ٹو ٹی وی ہے لیکن این ممکن ہے کہ پاکستان جس طرح سے مورالی کھیل رہا ہے ویسٹ انڈیز کو بھی زیادہ ٹف ٹائم نہ دے پائیں لیکن میری پریڈکشن میرا خیال لیکن انشاءاللہ پاکستان مارجن سے مارے گا مارجن مارجن یاد رکھنا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ این موقع پر نیٹ رنڈ ریٹ پر مسئلہ ہو جائے کیونکہ کل وہ بڑے مارجن سے آ رہے ہیں تو وہ نیٹ رنڈ ریٹ پر کافی نیگیٹیو امپیکٹ ہوگا اچھا آپ بزنس ٹرپ کے لیے اس ہفتے برزیل جا رہے ہیں اور آپ سنڈے کو جلدی فلائٹ لے کے واپس آ رہے ہیں کہ یہ شو پہ آپ کی ساتھ ہوں گے اگر اللہ کا حکم ہوا تو میں یہ ضرور ہو کوشش کریں کہ ایک دن پہلے آجاں سر دیکھیں آج میں نے بہت جذبات پہ قابو کیا یہ بات آپ کو آنے پڑے تینکیو تینکیو سو مچ بیورس پلیز تینکیو سو مچ فر اول دی کال بیورس اسی طرح ہمیں سپورٹ کریں ویلوف کرکے جیسے مچ اسی طرح ہمیں سپورٹ کریں تو انشاءاللہ ہم سنڈے ہم سنڈے پاکستان نے فرائیڈے کو انشاءاللہ ویسنڈیس کو ہرائے گا اور ہم خوشی خوشی سنڈے کو اپنا شو دوبارہ کریں گے آپ کے ساتھ تینکیو